حضرات جس بیٹے پر بڑوں کا سایہ قائم ہو اور آپ اسے چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھ لو اور جس پر خاندان والوں کی توجہ ہے اور وہ آئے دن دین کے اندر تصوف کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کے اندر اور تصوف کے دروس کے اندر تبلیغ اسلام کی ترویج کے اندر اگر آپ کو منزلیں پھلانتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے میرا سارا خاندان میرے ساتھ یہ پابند شریعت ہے اور باپ کے لیے وہ بیٹا قابل فخر نہیں ہوتا جو بڑی دکان قائم کر لیتا ہے اور بڑا کاروبار قائم کر لیتا ہے میں مسلمان باپ کی بات کرتا ہوں جو مسلمان بھی ہے اور باپ بھی ہے اس کو اپنے اس بیٹے پر فخر ہوتا ہے جس کی صورت و صیرت میں قرآن کا نور بھی ہوتا ہے مصطفیٰ کی حدیث کا نور بھی ہوتا ہے آج اپنی قبر انور میں مہیو دین غزنوی فخر کر رہے ہیں ان کی اولاد کے چہرے دیکھو تو بتانا نہیں پڑتا چلتے ہوئے عام رہگیر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ عام چہرے والے نہیں خاص حسن و جمال والے ہیں یہ فخر کی بات ہے اور یہ فخر یاد رکھو صرف بیٹا ہونے سے حاصل نہیں ہوتا یہ فخر حاصل کرنے کے لیے باپ کی صیرت کو اپنانا پڑتا ہے اور جہاں صیرت آ جائے وہاں صورت خد بخد آ جاتی ہے وہاں صورت آ جاتی ہے اب یہ عام صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی ہے صدیق اکبر کا حوالہ دیا جو شبیحے سرور سروران بن گئے جو شبیحے امام الانبیاء بن گئے یہ شکل و شباحت یہاں دو نسل بھی ایک نہیں ہے باپ اور ہے ماں اور ہے صدیق کا باپ اور ہے محمد کے والد اور ہے صدیق کی ماں اور ہے محمد کی والدہ اور ہے لیکن پھر بھی شکل میں یہ شباحت کیوں آئی ہے پتہ چلا اگر اپنے کامل مرشد کی زندگی کی صورت کو اپنانا چاہتے ہو تو صیرت کو اپنا لو نسل کا تعلق ثابت ہو یا نہ ہو گردار کا تعلق ثابت ہوا وہ اس کی صورت کا نور خدا تیری صورت میں بھی پھرنا ہے لہٰذا آپ دیکھتے نہیں یہ میرے عظیم چاچا جان پیر محمد شیر ربانی اصط ویسے نام کے لحاظ سے مویدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں شیر فرمایا ہے لیکن اگر میں صفات دیکھو تو میرے غزنوی مرشد کے سارے بیٹے شیر ہیں وہ سارے ہی شیر ہیں وہ سارے ہی شیر ربانی ہیں لیکن اس حالت میں طبیعت کی اس ناسازی میں یوں بولنا شیر کا ہی کام ہوتا ہے حضرات اور اس خاندان کے افق پر چمکنے والے سورج جسے غزنوی سرکار نے شمس الارفین کا نام دیا کیا آج آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اس غزنوی سرکار کے مکڑے سے لی جانے والی روشنی کو کس طرح کریا کریا نگر نگر میں گلی گلی میں اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کر حب مصطفیٰ کی شما کو روشن کر رہے ہیں لہذا یہ صرف نام کے لحاظ سے شمس نہیں ہے بلکہ الحمدللہ ذات میں بھی شمس ہیں صفات میں بھی شمس ہیں اب دیکھو شیر بھی میرے نال ہے شمس بھی میرے نال ہے خدا دا فضل بھی میرے نال ہے اور جس کن شیر ہوئے وہ کبرانہ علا نہیں ہوندہ اور جدے نال سورج ہوئے وہ دیکھے اندھیرہ نہیں کھلندہ اور جس ہوتے خدا دا فضل ہوئے کسے نیدان شکست نہیں کھا شمس بھی میرے نال ہے شمس بھی میرے نال ہے شمس بھی میرے نال ہے یہ ایسے نام سے آدمی شاہ سلطان نہیں بنتا اور بادشاہ نہیں بنتا یاد رکھو جب پیشے شیر بھی ہو سورج بھی ہو خدا کا فضل بھی ہو تو آگے جانے والا بے خضر چھلانگیں مارتا ہوا جاتا ہے سمجھائی کہ نہیں آپ حضرات اس لیے یہ جتنے میرے فضائل گان کر رہے ہیں یہ اصل میں فضائل وہ ہیں جو ان کے اندر چھپے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے کمالات خدا میرے اندر سے ظاہر کر رہا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ آقا کے کمالات کو غلام کے اندر سے ظاہر کر دیا جاتا ہے جس طرح حضور کے کمالات کو صدیق سے ظاہر کیا گیا غزنوی سرکار کی ان اولادوں کے کمالات کے لیے اللہ نے اس خاندان کے اس خادم کا انتخاب کیا ہے آج پاکستان کے کتنے صوبوں میں غریبوں کو رشن پہنچائے جا رہا ہے ان کو نیا لباس دیا جا رہا ہے ان کے لیے پکا پکایا کھانے کا احتمام کیا جا رہا ہے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں واٹر ہینڈ پمس نصد کیے جا رہے ہیں اور بتدریج الحمدللہ مسجد پر مسجد زیر تعمیر ہے میں دو چار سالوں کے بعد ایک بہت بڑا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شما جو میرے شیخ غزنوی نے نیریاں کی پہاڑی پہ روشن کی تھی اب وہ صرف شما نہیں رہی وہ شولہ جوالہ بن چکے اور اس سے خیض اب مشرق مغرب میں بول رہا ہے حضرات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان کی شفقتیں میرے ساتھ ہیں اور دعا کرو خدا تعالیٰ ان کا وجود سلامت رکھے میرے پیچھے جب تک یہ تین نور موجود ہیں اس نور کو کچھ نہیں ہونے والا مجھے کچھ نہیں ہونے والا ادھر تم بھی سامنے ہو پیچھے یہ ہے درمیان میں میں ہوں مجھے فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھو پیچھے غزنوی سرکار ہے آگے محمد الرسول اللہ ہے میں کامیاب ہوا تو اللہ کی قسم تمہیں بھی ساتھ کامیابی کی منزل کی طرف لے کروں یہ سٹیج ایک اہم سٹیج ہے اور میں ممنون ہوں ہمارے سفزادہ محمد رفیق چشتی صاحب کا بہت دور کا سفر کر کے آئے اور حافظ صاحب واقعی یہ واقعی حافظ ہے یہ مراتب کے حفظ پر معمور حافظ ہے اب یہاں مفتی صاحب نے حافظ و محافظ کہا تھا تو وہ حافظ و محافظ دوموں آپ پر ساتھ دکھا تھا اور پھر اس صف میں اور پاکستان کے علماء میں ایک منفرد نام مفتی محمد سلیمان صاحب لیزوی یہ انہوں نے میرے کئی در سنے مسنویش دی اور یہ واقعی رئیس المناتقہ ہیں لیکن ان کا یہ میرے لیے اعزازی طور پر دعایہ کلمات کہنا یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے دعا بھی ہے اور آنے والے وقتوں میں حفاظت کی زمانت بھی وقت کم ہے لیکن انشاءاللہ ہم اثر کزانی ہونے دیں گے تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے لیکن یہ ڈرانے والی نہیں ہے یہ دل لبانے والی بارش ہے اور ہمارے قبلہ صاحب کھڑی شریف سے انہوں نے سب کو کھڑا کر دیا نہیں سمجھے انہوں نے وہ جو عقیدت کے لحاظ سے تھوڑے بیٹھے ہوئے تھے کھڑی شریف سے آکے سب کو کھڑا کر دیا اور بتا دیا اپنا ایمان کھڑا رکھا کرو تاکہ کہیں جھکنے کی نوبت نہ آئے ہاں جھکنا ہے تو صرف سجدے میں جھکنا ہے جہاں ایمان کی بات آئے وہاں ڈٹ کے مقابلہ کرو حضرات آج اس ٹیج پر یہ بھی کہا گیا کہ نامو سے قرآن کی بات کی گئی ہے اور میں اپنے سٹیج کو ہر اہم موضوع کے ساتھ معزز کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں ہم جو یہاں بات کرتے ہیں اس کا اثر کتنا ہوتا ہے ہم مضمت کرتے ہیں یہ سارے آپ جتنے ہیں مضمت کرتے جاؤ کیا ہوگا یہ پورا سٹیج مضمت کرے مضمت سے کیا ہوتا ہے مضمت سے کیا ہوتا ہے مضمت تو آپ کے دل کی ایک کیفیت ہے اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ جب منقرات دیکھو تو منقرات کو روکنے کے لیے حکم رسول کیا ہے کہ سب سے پہلے حادثے روکو وہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو آخری چیز مضمتی ہے وہ لفظاں ہو یا قلباں ہو فکر کے لحاظ سے ہو یا تقریر کے لحاظ سے ہو لیکن آج علماء کی جو گفتگو ہیں اس کو سمجھتے ہوئے میں اصل نشانے پر لے کر جا رہا ہوں یہ پچاس سے زیادہ مسلمان ریاستیں میں ان کو کہہ رہا ہوں ارے تمہاری شرم کہاں مر گئی ہے اسلام کے نام پر بننے والے ملکوں پر حکمرانی کرنے والوں ہم عوام کو جہاں بھی دیکھیں چاہے وہ لیبیا کی سرزمین ہو فلسطین کی سرزمین ہو وہ برما کی سرزمین ہو افغانستان کی سرزمین ہو وہ شام یا یمن کی سرزمین ہو ہمیں مسلمان عوام ہر طرف حب خدا میں اور حب مصطفیٰ میں حل چل مچاتی نظر آتی ہے لیکن فرق نہیں پڑتا فرق کیوں نہیں پڑتا اس لیے کہ عوام بھیڑ بکریوں کی مانند دنیا میں چلتے پھرتے ہیں ان کی باتوں کا کوئی احساس کہیں پیدا نہیں ہوتا یہ عرباب اقتدار اور عرباب افتیار کا منصب ہے کہ وہ جس نبی کی خیرات کھا کر اور جس قرآن کی سوغات لے کر آج مسلمان کی حیثیت سے زمین پر جی رہے ہیں ان بے شرموں اور ان بے حیاؤں کو آج غیرت بیدار کر کے ان کافروں کو کہنا چاہیے کہ ہم سارے اسلامی ملک والے اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ آزادی کلام اور آزادی خیال اور آزادی رائے کے نام پر محمد کی ناموس کو نشانہ بنایا جائے یا خدا کی کتاب کو نشانہ بنایا جائے آج تم لوگ ووٹ دینے کے لیے گولیاں بھی کھا جاتے ہو ان حکمرانوں کے لیے جنہیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے یہ جنہیں پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا یہ تمہارے قرآن کی حفاظت کیا کریں گے اور جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ بندر کو کیا پتا کہ ادرک کیا ہوتی ہے اور اسے اس کا مزے کی خبر نہیں ہوتی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے قرآن کی عظمت کی خبر کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کافروں کی مزمت کرنے سے بہتر ہے کہ آج تم ایک اعلان کرو میرا یہ پیغام عام کر دو ہر طرف پھیلا دو کہ تم جنہیں ووٹ دیتے ہو ان سے یہ کہہ دو کہ تم نے بڑے بڑے وعدے کیے ہم سے پھر بھی ہم تمہارے وفادار رہے تم نے کہا ہم سکول بنائیں گے سکول نظر نہ آیا تم نے کہا کالج بنائیں گے کالج نظر نہ آیا تم نے کہا ہم سڑکیں بنائیں گے سڑکیں نظر نہ آئیں تم نے کہا ہسپتال بنائیں گے ہسپتال نظر نہیں آئے تمہارے جتنی بھی وعدہ خلافیاں ہیں ہم سب کو قبول کرتے ہیں پھر تمہیں ووٹ دیتے ہیں لیکن ایک وعدہ کرو کہ اس دفعہ اگر تمہیں خدا اقتدار میں لائے یاد رکھو بلا تفریق جماعت ہم کسی جماعت کا اعلان کرنے والے نہیں ہمارا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہتا ہوں جسے بھی ووٹ دیتے ہو اس کے یہ وعدہ لو کہ اگر خدا تمہیں اختیار دے تو تم نے ناموس محمد اور ناموس قرآن کے لئے آواز کو بلنگ کرنا اگر سڑکیں مل جائیں قرآن نہ ملے سڑک کیا کروگے کالج مل گیا قرآن نہ ملا کالج کیا کروگے اسپتال ملا جسم سلامت رہا روح مر گئی تو کیا کروگے فرمایا اپنے آپ کو دیندار بناو اور جب تم دیندار ہوگے تو تم پر حکمران بھی دیندار آئیں گے لیکن تم نے پسند کیا تو کس کو کیا اپنے تھوڑے سے نفع کے لئے اپنے قبیلے والے کا انتخاب کیا اپنے علاقے والے کا انتخاب کیا آج تک ہمیں یہ شعور نہیں حاصل ہو سکا کہ ہم نے سیاست میں کس کو ووٹ دینا ہے لہٰذا آستانے کے ایک خوبصورت مقام سے اس مسند سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم خدا کے وفادار ہو اور محمد مختار کے وفادار ہو اور قرآن کے وفادار ہو اہلِ بیعت کے غلام ہو اور صحابہِ کرام کے غلام ہو تو آؤ مل کر یہ احد کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کو ووٹ دیں گے جو باہر سے بھی مسلمان نظر آئے اندر سے بھی مسلمان نظر آئے یہ تو آڑی مضمت آنا کیوں ہندہ ہے یہ سارے پچاس چوبن ممالک مل کر سارے حکمران مل کے اگر ایک ایوان میں کہیں کہ ہم ایک قانون چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب پر حملہ نہ کیا جائے ہم ایک قانون چاہتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی جائے اور جو ایسا کرے اس کے لیے ملک اپنی ریاست کے حساب سے وہ اپنے دار الخلافت میں اپنی کابینہ کے اندر بیٹھ کر ایک قانون ہی بنا ڈالیں کہ آج کے بعد جس نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی حتیٰ کہ تورات انجیل زبور کی شان میں بھی گستاخی کی اس کے لیے یہ یہ سزا ہے سزا کا تعین ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس مقام والے نہیں ہے کہ ہم سزا کا تعین کریں اس وقت مسلمان ساری دنیا میں زلت کی زندگی گزار رہا ہے کہیں ہماری شنوائی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے رہنے والے نمازی بھی ہیں عالم بھی ہیں مسجدوں میں جانے والے بھی ہیں شب زندہ دار بھی ہیں اور ان کے اوپر فساک و فجار کا قبضہ ہے اور ان کے اوپر حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بھی خدا کی نافرمانی میں بسر ہوتی ہیں اور جن کے دن بھی شریعت کی بغاوت میں صرف ہوتے ہیں اس لیے یہاں حافظ بناو یا کاری بناو اس سے انقلاب آنے والا نہیں ہے مدرزے بناو یا مسجدیں بناو پاکستان میں جتنے مدرزیں پوری دنیا میں نہیں ہیں اور جتنی مسجدیں صرف کٹلی شہر میں ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہیں حضرات ان چیزوں سے بات بننے والی نہیں ہیں اپنا میزاج ٹھیک کرو اور جس کو تم کرسی صدارت پر کرسی وزارت پر اور کرسی اختیار اختیار پر بٹھانا چاہتے ہو اس کے لیے اپنے اندر سیاسی فکر نہ پیدا کرو ایمانی فکر پیدا کرو ایمانی فکر پیدا کرو تب کسی کی جرت نہیں ہوگی مضمت ہم بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں حضرات اس سے انقلاب آنے والا نہیں آج کے بعد اگر سچے ہو تو جن کو ورڈ دینا ہے ان سے یہ وعدہ لے لو کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی عزت اور قرآن کی عزت اور ناموز کا لحاظ رکھنا ہے اور اس طریقے پر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں دنیا کے سارے فتنوں کے لیے جس ملک کا انتخاب ہوا وہ مارا ملک ہے جتنے فرقے بنانے ہیں ادھر بنا سکتے ہیں جتنے دڑے بنانے ہیں یہاں بنا سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں آرام سے ایک فرقہ بنا دیتے ہیں اور بھی نئے نئے فرقے بن گئے کوئی اپنے آپ کو آل رسول والا کہہ رہا ہے کوئی اپنے آپ کو صحابی رسول والا کہہ رہا ہے میں کہتا ہوں یہ فرقے بنا بنا کر پہلے ہی ملک کا بیڑا غرگ ہو چکا ہے اور امت بکھر چکی ہے شیرازہ بکھر چکا ہے اس امت کا ارے ظالموں اس ملک کو کیوں نہیں چھوڑتے اپنی شرارتوں اور اپنے شر سے اس کو کیوں نہیں آزاد کرتے اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ آپ ہر آنے والے کا استقبال کر لیتے ہیں اگر کبھی خدا نہ خواستہ یا ویسے ہی بل اتفاق کسی کی بھونگ سے آپ ٹھیک ہوگے تو بس پھر آپ نے نہ اس کی شکل دیکھنی ہے نہ اس کا لباس دیکھنا ہے نہ اس کی عمال دیکھنے ہیں آپ کے لیے پھر وہ علل اطلاق شیخ کامل ہے کوئی اپنے اندر ایمانی مزاج پیدا کرے اور یاد رکھو ہم ایک جسم ہیں ہمارا ایمان کبھی ایک جسم ہے اور اس ایمان کے جسم کے دو جانب ہیں ایک جانب کو آہلِ بیعت کہتے ہیں دوسری جانب کو صحابہِ کرام پیشہ اور میں آپ کو درمیان سے کاٹ دουν تو آپ رہو گے لیکن کوئی زندگی باقی رہے گی ہاں دونوں کٹھے رہے تو پھر زندہ رہو گے اس لیے صحابہ کو اہلِ بیعت سے جدا کرنا اور اہلِ بیعت کو صحابہ سے جدا کرنا ایسے ہی جیسے تمہارے این سر کے درمیان سے تمہاری ٹانگوں کے درمیان تک دو عصوں میں تمہیں کاٹ دیا جائے تو جس طرح دو عصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تمہاری زندگی نہیں رہتی ان دونوں کو الگ کرنے سے تمہارا ایمان سلامت نہیں رہا اس لیے آستان آلیہ نیریشیب کا قیدہ ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے بھی غلام ہیں صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں اور بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور یاد رکھو ہمارے محراب و ممبر سے انشاءاللہ یہ عفض صاحب گواہ ہیں علماء گواہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب گواہ ہیں جو شان ہم نے حضرت علی کی بیان کی ہے یا حضرت امام حسین کی بیان کی ہے شاید وہ بھی نہ کر سکیں جو اپنے آپ کو بڑا بڑا حسینی کہتے ہمارا ان کے بغیر گزارے ہی نہیں ہیں ان کے بغیر ہماری بات بنتی ہی نہیں ہے لہٰذا ہمارے ہاتھ خوبصورت ہے کہ ان آتھوں میں اہلِ بیعت کا دامن بھی ہے صحابہ اکرام کا دامن اور ان دونوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن جو دامن مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور جو وہاں پہنچ گیا وہ در مصطفیٰ پر پہنچ گیا ہے آپ کی محبتوں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں حضور سیدی و مرشدی پیر محمد فضل ربانی زہدی مرکزی سجادہ نشین آستان آلیا نیر میرے ساتھ پڑھے مرکزی سجادہ NE seviہم امیر Ende meer امیر من فضول رسول اس کے دامن اللہ 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 محمد الرسول آمین الحمد للہ رب العالمين بلاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی محمد علی صحابی اجمعی میں حضور قبلہ پیر محمد فضل رضبانی زاہدی مدد ذلالعالی کے حکم اور آپ کے تعمیل ارشاد میں جو کلمات دعیا پیش کر رہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کو بول فرمائے آمین فروردگار سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ اس خاندان کے چمن کی افادت فرمائے آمین یہ جس خاندان نے عزاد کشمیر میں پیدا ہو کر دین کو ایک خوبصورت تعرف کے ساتھ گلی گلی کوچے کوچے میں وطن در وطن متعارف کریا اللہ اس خاندان اس چمن کی افادت فرمائے اور یہ مشایخ ازام جو ہمارے سروں کا تاج اللہ انہیں لمبی خزری عمریں عطا فرمائے سٹیج پر جتنے علماء بیٹھے مشایخ بیٹھے خلفاء بیٹھے اور آپ جو یہاں آئے ہیں اللہ آپ سب کی عقادت فرمائے جو گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہاں موجود نہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں اللہ تو ان کو بھی خیر دنیا خیر آخرت عطا فرمائے یا اللہ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ ان کی محبت میں یہاں آنے والوں کو ہر ایک ایک قدم کا صلح عطا فرمائے پروردگار سرخیل آستانہ آلیہ نیریہ شریف و خاندان نیریہ شریف حضور پیر مہی الدین غزنوی رحمت اللہ جتنا کلام پڑا گیا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے ان کی روح کو پہنچاتے ہیں اللہ قبول فرمائے اور ان کے بعد حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ اللہ ان کو عصال سواب کرتے ہیں مکمل سواب عطا فرمائے حضور پیر ثانی رحمت اللہ اللہ ان کو عصال سواب کرتے ہیں قبول اور منظور فرمائے اور اس سارے کلام کا ثواب حضور پیر نظام مدین قاسم رحمت اللہ حضور پیر امام ربانی فاروقی رحمت اللہ اور اور اسی طرح خاندان غزنبی اور خاندان سانی میں دنیا سے رخصت ہونے والے سابزادگان مشائق اور سابزادیاں اساغر اکابر جو مدفونین قبرستان دربار عالیہ نیریہ شریف اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے خاجگان موڑا شریف و خاجگان قیع شریف اور خاجگان نقش منتا خادری اور سہر وردی اور ان کے متبہین اور متوسلین جو دنیا سے چلے گئے اور پہلے دن سے آخر تک اہل ایمان زندہ یا گزر جانے والے اللہ سب کو اس محفل کا اس ختم میں پاک کا ثواب عطا فرمائے حضور شیخ العالم کے درجات کو بلند فرمائے آپ سے محبت کرنے والوں کو اللہ اور ترقیہ کامیابیاں عطا فرما اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا اور اس وقت ہاتھ اٹھائی ہوئے مشرق مغرب میں اللہ تیرے حضور دامن طلب دراز کیے ہوئے ہیں اللہ تو کریم ہے اس ہمی دعا ہے الہی سب کی ارضیان قبول فرمالے بیماروں کو سید اتا فرما تندستوں کو تونگری اتا فرما اللہ کمزور وں کو قوت اتا فرما جو عمل کے لحاظ سے گرے ہیں انہیں سنبھلنا نصیب فرما اے اللہ قرآن کی عزت و ناموس اور ناموس محمدی کے لئے عوام اسلام کو غیرت حمیت اور سوچ اور فکر میں جوانی اتا فرما اور ہمارے چون ممالک میں ریاست پر حکمرانی کرنے والے اللہ ان حکمرانوں کو بھی حیاء اتا فرما اور نبی کی ناموس کے لئے اہل کفر کے ایوانوں میں جا کر عظمت رسول اور عظمت قرآن کے لئے قانون وضع کرنے کی سفارشات پیش کر کے ایک خوبصورت فرما دے اور الہ العالمین اس ملک پاکستان کو فتنوں سے محفوظ فرما اور مہنگائی کا جو حملہ ہوا ہے اور عوام جو غربت میں پس رہی ہے رب العالمین ہم جان گئے ہیں یہ رزق کھلانے والا تو ہی ہے یہ اتنے برے حالات میں بھی جو یہ کھا لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ کھلانے والا تو ہے اللہ پھر بھی دعا کرتے ہیں مہنگائی کی اس لعنت سے ہماری قوم کو آزاد فرما دے اور ہمیں سچے سچے ایماندار اور تجھ سے ڈرنے والے آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نبی کے سامنے پیش ہونے کی کی حفیت کو محسوس کرنے والے حکمران عطا فرما جو قرآن جانتے ہوں ایسے حکمران عطا فرما جو نبی کا فرمان جانتے ہوں ایسے حکمران عطا فرما رب کائنات بہت ساری مائیں بہن آستان علیہ پر آئی ہیں اور بہت ساری اپنے گھروں میں اس وقت موجود خیر ہے تو انہیں عطا فرما دے اللہ میرے اور آپ کے جو بھی پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں والدین میں رشتہ داروں میں جاننے والوں میں اللہ ان سب کو بخشش عطا فرما اللہ ہمیں اند الموت کلمہ نصیب فرما اور یا اللہ میرے شیخ کے اس ختم پاک میں درہ میں خدمت پیش کی ہے اللہ ہم تحی دامن کیا دیں گے تو ہی دینے والا ہے اپنی شان کے مطابق سب کو عجر سے مالا مال فرما دیں یہ تیرے ایک نیک بندے کی محبت میں آئے ہیں اللہ ان کا اٹھنے والا ہر قدم عبادت میں شمار فرما لے اور جو یہاں لنگر کھائیں گے اور جو کھا لیا ہے اس لنگر کو ان کے لئے باعث شفا فرما اور ہم جو آستان آلیہ نیری شریف میں مرکز عرص کے اعلان کے بعد اس کی تیاری کا بھی اعلان کر چکے ہیں اللہ اس پروگرام کو بھی عظمت و شان والا پروگرام بنا کر عظیم دعا کریں اللہ ادن صدیقی ٹرس چلتا رہے دعا کرو مہی ادن ٹرس چلتا رہے دعا کرو نور ٹی وی اسی طرح چلتا رہے دعا کرو نیری شریف کی بہاروں میں برکتیں ہوتی رہے دعا کرو ان چہروں کی زیارتیں ایسے ہوتی رہے دعا کرو یہ باغ اسی طرح کھلا رہے اور دعا کرو یہ بہاریں اسی طرح چھومتی رہے دعا کرو اس تصوف کے افق پر محبت کے یہ سورج اسی طرح تلو ہوتے رہے اور اللہ اس سورج محبت کو اور اس شم سے طریقت کو غروب ہونے سے محفوظ فرمائے برحمت یار ہمار راہ محبت